اِذْ يَتَنَا ذَعُونَ بَيْنْهُمْ اَمْرَهُمْ یاد کرو کہ جبکہ وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے اصحابِ کحاف کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور دوبارہ ان کو موت عطا فرماتی تاکہ یہ نشانی اللہ کی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اور جو آخرت کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کو بھی واضح کر کے بتا دیا جائے کہ اللہ دوبارہ زندگی عطا کرے گا ان کو تو اللہ نے موت دے دی اب وہ جو اس وقت لوگ تھے ان کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہوا اِذْ يَتَنَا ذَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ یاد کرو جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے فَقَالُ بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانَا تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک امارت بناو کوئی یادگار بنا لی جائے تاکہ اس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد رہیں رَبُّهُمْ آَعَلَمُ مِهِمْ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے قَالَ الَّذِينَ غَلَبُ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ جو لوگ اپنے کام پر ان میں غالب آگئے انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کہ ہم ضرور ان پر ایک بسرد بنائیں گے ممکن ہے صاحب اختیار یا حکمران لوگوں جو غالب آگئے ہوں انہوں نے فیصلہ کی ایک بسرد بنائیں گے مفصلین کے رائے مسجد سے یہ ہے عبادتگاہ بنائیں گے وہاں پر یہ نیک لوگ تھے تو وہیں پہ کوئی عبادتگاہ بنا دی جائے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے ایک رائے مفصلین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو قبر پرستی کے شرق میں مبتلات ہیں تو انہوں نے ان کی قبروں کے ساتھ جو ہے وہ پوجہ پارٹ کا دھندہ شروع کر دیا نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں اس کی قطعان ممانیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ لانت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا تو قبر پہ کوئی سجدہ گاہ بنا لینا کوئی مسجد بنا لینا یہ منع ہے ہمارے دین میں یا مراد یہ ہے کہ کوئی عبادتگاہ بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا یا ایک رائے یہ ہے کہ قبر پرستی کا دھندہ شروع کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے وہاں پر کی اب ان کی تعداد کا کچھ بیان آ رہا ہے سَيَقُولُنَ ثَلَاثَةُ رَعْبِعُمْ قَلْبُهُمْ اب کچھ کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتہ ان کا کتہ ہے وَيَقُولُنَ خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا مِلْغَيْبِ اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتہ ہے قیاس آرائیاں کرتے ہوئے یعنی کہ یہ تعداد جو لوگ بیان کر رہے ہیں قیاس آرائیاں ہیں وَيَقُولُنَ ثَلَاثَةُ وَثَا مِنْهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھویں ان کا کتہ ہے اب موٹ فرمائیے کہ پہلی جو دو باتیں تھیں کہ تین ہیں اور چوتہ کتہ یا پانچ ہیں اور چھٹا کتہ اس کے مطالب تو اللہ نے کہا کہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اگلی بات کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھویں ان کا کتہ ہے اس کے مطالب کے بات نہیں ہوئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخصہ پہلے جو یہ سمجھ سکا کہ ساتھ وہ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ تھا یہ ان کی رائے ہے وہ فرسلین میں سے بعض اس کو اختیار کیا وَاللَّهُ عَلَمُ لیکن نوٹ کیجئے کہ قرآن اس طرح کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دلاتا اسی لئے آگے فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رقوب جانتا ہے ان کی تعداد مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ انہیں نہیں جانتے مگر صرف تھوڑے ہی لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ وہ تھوڑوں میں سے میں ہی ایک پہلا تھا وَاللَّهُ عَلَمُ لیکن اس پر قرآن کا زیادہ زور نہیں یہ کوئی عملی گفتگو نہیں ہے یہ علمی سی بات ہے ٹھیک ہے کسی نے تحقیق کی بات الگ ہے لیکن اس پر ہماری توجہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے رجحان یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عملی باتیں اس طرح کے واقعات میں آئیں اس پر توجہ کریں اور جو تقاضین واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں قُرْوَ بِعَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد مَا يَعْلَمْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ انہیں لوگ نہیں جانتے مگر صرف تھوڑے ہی فَلَا تُمْعَرِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا پس سرسری سی گفتگو کے سوا اس کے بارے میں ان سے بحث نہ کیجئے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی مت پوچھئے یعنی علمی باتوں سے منع کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ذریعے سے ہمیں کہہ دیا گیا کہ علمی بحث میں زیادہ نہ الجھیں علمی مباحث کی طرح توجہ نہ کیجئے بلکہ جو عملی بات اس کی طرح توجہ کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو عبرت اور سبق آموزی ان واقعات میں ہیں اللہ ہمیں اس کو حاصل کرتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين